پشاور شہر اور صدر کے بازاروں میں مختلف اقسام کی نفیس کشیدہ کاری والی گرم شالیں خواتین کی توجہ کا مرکز بن گئیں پشمینہ شال ہو سواتی شال یا پھر ویلوٹ کی ان پر خوش رنگ دھاگوں سے کی گئی کڑھائی ہر دور میں خواتین کی اولین پسند رہی ہے لیکن جتنی خوبصورت یہ شالیں ہیں قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہے شالز کی خریداری کے لئے نکلی ہوں لیکن یہاں تو شالز کی کافی زیادہ پرائزز ہائی ہیں تو بس ابھی دیکھ رہے ہیں ہاں جس شاپے بھی جائیں پرائزز کافی زیادہ ہیں تو ابھی ہم گھم گھم پھر رہے ہیں کبھی سوٹس کے لئے کبھی شالز کے لئے لیکن شالز کافی زیادہ مہنگی ہیں خواتین کے مطابق دکاندار موسم کی وجہ سے مو مانگے دام وصول کر رہے ہیں لیکن دکاندار حضرات شالز کی قدر و قیمت کی بدولت اس منافع کو جائز قرار دیتے ہیں بعض دکانداروں نے تو خواتین کی فطرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گرم شالوں کے نام سے بازار سجالیے ہیں جن پر خواتین کا رشت دیکھنے کو آ رہا ہے موسم اسرما کی پہلی بارش نے جہاں موسم مزید سرت کر دیا ہے وہیں خواتین کی بڑی تعداد میں شالز کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ شروع کر دیا ہے کیمرمن ادنان کے ساتھ زینت خان پشاور اب تک